تا سو طول والدین توجہ راگرزم تا سو واقعیت چیہ پر رس چھووا چیہو ماشوم چکم دیگا دا سوشل میڈیا دو مرہ پا مونگ پا دغباندے دو مرہ اثر دی زمون پا دی مازگو باندی زند بچو باندے زمون پا دی نسل باندے چیہو ماشوم را پاس دخ پر مو پڑا رویشتا دین ازیاد انتہائی قدم کی دیشن انہی آگا اس تا سو طول خاموش ہوئے انہی آگا واقعیت دمرا اسم چی سڑے ہو رہی ہے کالا بھی ہے سبا بھی ہو رہی بلو رس بھی ہو رہی لسکانا پس بھی ہو رہی د دین از انتہائی قدم نشکی رہی چیہو بچے را پاس ایک پل مو پڑا رو جن د دی مطلب دائی جائی دی مچو غم پکار دے ان بچوں کی فکر کرنا چاہیے یہ جو بچے ہیں یہ جو ہماری نسل ہے یہ ڈوب رہی ہے یہ ڈوب چکی ہے ڈوب رہی ہے ان کی فکر کرنی ہے یہ اگر اسی طرح سوشل میڈیا کا شکار ہوئے تو ان کے اثرات جو ہے وہ بہت بڑے آئیں گے میں نے تقریبا ہر فنکشن میں سوشل میڈیا کی اوپر ضرور بات کی ہے ہر جگہ پہ موت عرصے سے کچھ پانچے سال سے میں یہی لگا ہوں اور ہر تقریر میں کہتا ہوں کہ خدا کیلئے اپنے بچوں کو اور یہ بنا مشکل کام ہے یہ آسان کام نہیں ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمارے بچے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں ان بچوں کو میں بتاؤں کہ بورڈ کے اندر تقریبا تین پرسن بچے جو ہیں جو ایسے بچے ہیں جو یہاں تو ایک بورڈ میں انہوں نے گیارہ سو نمبر لی ہے ہمارے پاس دو نمبر کم آئے یہ وہ بچی ہے جنہوں نے سوشل میڈیا سے فائدہ لیا ہے جنہوں نے نٹ سے فائدہ لیا ہے اور انہوں نے ایسے پرچے کی ہیں کہ جس پرچے میں کارٹنے کیلئے ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ان میں ہم نمبر کارٹنے کیلئے کوئی گنجائش نہیں ہے انہوں نے نٹ سے اتنا فائدہ لیا ہے دیکھیں دنیا جو ہے وہ بدل رہی ہے ٹکنالوجی کا دور ہے ہم ٹکنالوجی کی اوپر شفت ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے آئندہ دس سال بعد اداروں کی ضرورت نہ رہے ایک بچہ گھر میں بیٹھ کر سکرین لگا کر اپنے لیکچرز کو وہی پر اپنے کمرے میں سنے گا امتحان بھی آن لائن دے گا ڈگری بھی لے گا جا کر سرویس کرے گا تو یہ ان بچوں کیلئے بھی ان والدین کیلئے بھی میں تو اپنا ہم نے اپنا رول ادا کر دیا جس طرح میرے بھائی افتخار نے کہا پچھلے دو سال میں ہم نے میں نے جتنے کوشش ہو سکتی تھی یہ ملک صاحب کبھی کبھار آ جاتے ہیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہمارے ایفرس جوار ٹکنالوجی میں گلوہ شاہ صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ کبھی کبھار آیا کرے تاکہ ہمارے بھی کوئی منیٹرنگ ہو کے ہم کیا کر رہے ہیں ڈیجیٹل اٹینڈرز شروع کی ہم نے یہ جو اٹینڈرز تھی تاکہ انپرسونیشن نہ ہو کوئی اور بچہ نہ بیٹھے آنسکرین مارکنگ شروع کی سی سی ٹی وی کیمراز لگائے اور اس کے بعد ابھی ہم آخری جو ہمارے میں نے بھائی ڈاکٹر عبدالقادی صاحب نے کہا کہ سلو جو بیس اگزامینیشن ہے یعنی ہم اب اپنا آخری جو ریفارم ہے آخری جو کوشش ہوگی وہ یہ کریں گے کہ ہم کنسکچول پیپر دیں گے تاکہ جس بچے نے پڑھا ہوگا وہ پرچہ حل کر سکے گا ادروائز وہ نہیں کر سکے گا بلکہ ابھی اپنے حبارات میں پڑھا ہوگا میں نے ایک اور بھی اعلان کر دیا کہ جن میں یہ تو بڑا اچھا دارہ ہے ماشاءاللہ اچھا انفرسٹرکچر ہے ان کی پاس تو کمرے ہیں حال ہیں ہمارے یہاں پر سپیشلی جی پاکیر آباد میں یہ ایک انڈسٹری ہے تعلیم کی کارخانی ہے یہاں پر یہاں پر دو دو کمروں کے سکول کالیج ہوتے ہیں بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ داخلہ لے لیں آپ جہاں مرضی پڑھیں موسیقی